بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَيْرُ سُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا رَوَاهُ عَبُودَ وَإِبْنُ مَاجَا یہ حدیث سنن ابو داود میں ہے اور سنن ابن ماجا میں ہے صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے اور عورتوں کی بری صف پہلی صف ہے مردوں کی آخری صف بری صف ہے اور پہلی صف بہترین صف ہے بات چل رہی ہے کہ خواتین کا مسجد میں آنا صحیح اور درست ہے اس سلسلے میں کئی حدیثیں اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں آج کی اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین نماز کی ادائیگی کے لئے مسجد میں آیا کرتے تھیں اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی آخری صف بہترین صف ہے اور پہلی صف بری ہے اور مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے اور آخری صف بری ہے ہو سکتا ہے کسی کے سمجھ میں یہ مسئلہ نہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کے لئے الگ سے مسجد نہیں تھی پہلے مردوں کی جماعت ہوتی تھی اس کے بعد اس کے پیچھے عورتوں کی ہوتی تھی یعنی ایک ہی مسجد میں سب لوگ نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی پہلی صف کو بری کیوں کہا اس لئے کہ عورت مرد سے قریب ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے مرد کے آخری صف کو بھی آپ نے برا کہا یعنی عورتوں کی پہلی صف اور مردوں کی آخری صف قریب ہوتی ہے شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے اس لئے مردوں کی آخری صف اور عورتوں کی پہلی صف بری ہے مردوں کی پہلی صف بہترین ہے عورتوں کی آخری صف بہترین ہے اس لئے کہ پہلی صف عورتوں سے بہت دور ہوتی ہے اور عورتوں کی آخری صف مردوں سے بہت دور ہوتی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجدوں میں آتی تھی الحمدللہ آج بھی آ رہی ہیں لیکن بہت سارے لوگوں نے عورتوں کے لئے مسجدوں کے دروازے بند کیے ہیں مسلم پرسنللہ بورٹ نے بھی اپنی ساکھ بچانے کے لئے پچھرے دنوں یہ وضاحت کی ہے کہ ہماری مساجد میں خواتین کو آنے کی اجازت ہے الحمدللہ لوگ مجبوری ہی میں کم سے کم سنت کو ماننے لگے ہیں اور وضاحت کرنے لگے ہیں ورنہ لوگ کتنی تعویلیں کیا کرتے تھے اب اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کے لئے الگ سے مسجد نہیں تھی پھر بھی آتی تھی آج تو الحمدللہ اللہ نے اتنی اسعاد دی دی ہے کہ خواتین کی مسجدیں الگ ہو گئی ہیں ان کے آنے کا راستہ ان کے جانے کا راستہ ان کے نماز پڑھنے کا مکمل طور پر سیکورٹی ہے تو ایسے وقت میں تو خواتین کو اور نہیں منع کرنا چاہیے لیکن جب عقل کے دروازے بند ہو جائیں اور تعصب کی آئینک انسان لگا کر کے شریعت کے معاملے میں فیصلہ کرے تو اسی طرح کے فیصلے ہوا کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو صحیح سمجھ عطا فرمائے مسجدوں میں آنے کی توفیق انعائت فرمائے اور وہ مرد حضرات جو پرانے خیالات کے مسلقی بندھنوں میں بدے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق انعائت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکانت السمیع العلیم و تب علینا انکانت التواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحیم آمین